بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کسٹر کاکٹیل کی ایک بہت زبردست ریسپی عید پر بنائیں آپ اسے اپنے گھر پر آپ کو اور آپ کے فیملی میمبرز کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی بلکل نئی ریسپی ہے آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں بنائی ہوگی عید پر آپ اسے ضرور بنائیے گا انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے کسٹر کاکٹیل کی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کسٹر کاکٹیل بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک عدد کڑا ہی گیس پر رکھیں گے اور اس میں ہم اب ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ایک لیٹر دودھ ہے اس میں سے ہاف پیالی ہم نے نکال کے رکھا ہوا ہے وہ ہمیں چاہیے ہے وہ ہم آگے جا کے اس میں ایڈ کریں گے یہ فل آف کریم ملک ہے آپ کوئی سا بھی دودھ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس ریسپی میں ڈیبے والا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فلیم کو ہم یہاں پر آن کریں گے اور اس دودھ میں ہم ایک اوبالانے دیں گے اور اب ہم دوسری پیالی میں وہ دودھ لیں گے جو ہم نے بچا کے رکھا ہوا تھا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے چار کھانا کھانے کے چمچ ہمارے پاس کسٹرڈ پاودر ہے یہ بنانا فلیور میں ہے ایک لیٹر دودھ ہے چار کھانا کھانے کے چمچ پیسٹ رہے گا اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ لمس فری ہو جائے اس میں گھٹلیاں کوئی بھی نہیں ہونی چاہیے اور دودھ آپ لوگوں نے نارمل ٹیمپریچر کا لینا ہے اگر آپ لوگ گرم دودھ لے لیں گے تو اس میں گھٹلیاں پڑ جائیں گی جو کہ آپ سے اچھے سے مکس نہیں ہوں گے یہ ریکھئے یہاں پر کسٹرڈ پاودر کو ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہوا ہے اس میں کوئی بھی گھٹلیاں نہیں ہیں اب اور چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف اور دوسری طرف یہاں پر آپ دیکھئے کہ دودھ میں بھی کافی اچھی طرح سے اُبال آنے لگ چکا ہے اور اب ہم اس میں کسٹرڈ پاودر ایڈ کرتے جائیں گے اور چمچ کو ہم چلاتے رہیں گے چمچ آپ نے کانٹیلی اس لیے چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں کسی بھی قسم کے لنز نہ بنیں یہ دیکھئے کسٹرڈ پاودر کو ہم نے بہت اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیا ہوا ہے اور اب ہم چولے کا فلیم تھوڑا سا میڈیم کر کے اسے اچھی طرح سے پکا لیں گے تاکہ یہ زبددست سا گاڑا ہو جائے بہت زیادہ تھک نہیں آپ نے اس کو کرنا جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ مزید گاڑا ہو جائے گا چمچ آپ لوگ اس میں چلاتے رہیے گا کیونکہ اس میں گھٹلیاں پڑ جاتی ہیں بہت جلد یہ دیکھئے یہاں پر تقریباً اسے تین سے چار منٹ ہم نے میڈیم فلیم پہ پکایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو کسٹرڈ ہے ہمارا وہ بہت زبددست سا گاڑا ہو چکا ہے اس اسٹیج بھی ہم اسے اتار لیں گے کیونکہ یہ تھنڈا ہو کے مزید جو ہے وہ تھک ہو جائے گا اور ہمیں اتنا زیادہ یہ تھک نہیں چاہیے ہے اور فلیم کو آف کر کے آپ لوگوں نے اس میں چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ جو برتن ہوتا ہے وہ کافی گرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ گھٹلیاں پڑ جاتی ہیں اس میں اور اب ہم یہاں پر اسے روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور ڈالتے ہیں اس میں مزیدار سی چیزیں یہ دیکھئے یہاں پر کسٹرڈ جو ہے ہمارا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اس کو تقریبا ہم نے پندرہ سے بیس منٹ فریج میں بھی رکھا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ٹھیک بھی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ ہمارے پاس فروٹ کاکٹیل ہے یہ مکس فروٹ ہے یہ آپ کو کسی بھی بیکری سے ایزی لی مل جائے گا اس کو ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نے اس میں چینی ایڈ بلکل بھی نہیں کی کیونکہ ہم اس میں کنڈنس ملک ایڈ کریں گے یہ بھی بلکل چینی سے ہی بنا ہوتا ہے اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے ضرور آپ لوگوں نے واش کرنا ہے کتنا ایزی لی طریقے سے یہ میں آپ کو بنانا سکا چکی ہوں ہاف کپ ہم اس میں کنڈنس ملک ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے اس میں مکس کریں گے اگر آپ لوگوں کے پاس کنڈنس ملک نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس میں چینی ایڈ کر دیجئے گا جب آپ دودھ کو ابال رہے ہو تب آپ نے اس میں چینی ایڈ کر دینی ہے وہ بھی کنڈنس ملک کا ہی کام دے گی یہ لیے جی ماشاءاللہ سے کسٹڈ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اسے اسیمبل کر لیتے ہیں یہ لیے جی یہاں پر اب ہم ایک سرونگ بول لیں گے اور اس میں ہم سیٹ کر دیں گے فروٹ کیک یہ آپ کو کسی بھی بیکری سے ایزی لی مل جائیں گے یہاں پر آپ دیکھئے فروٹ کیک کو ہم نے زبردہ سا سیٹ کر دیا وا ہے اور اب ہم اس کے اوپر یہ لگائیں گے یہ ہمارے پاس کاؤکٹیل سیرم ہے کاؤکٹیل آپ کو کسی بھی بیکری سے ایزی لی مل جائے گا اس طرح کا ایک پیک ہوتا ہے آپ چھوٹے والا بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر بڑے والا لیا وا ہے اور اب ہم اس کے اوپر یہ سیرم لگائیں گے یہ لی جی کاؤکٹیل سیرم ہم نے لگا دیا وا ہے اور اب ہم اس کے اوپر سیٹ کریں گے کسٹڈ کو جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا وا تھا کاؤکٹیل کے ساتھ اور اس کی یہاں پر ہم سیکنڈ لیئر لگا دیں گے کسٹڈ کی یہ لی جی کسٹڈ کی لیئر کو ہم نے لگا دیا وا ہے اور اب ہم اس کے اوپر تیسری لیئر لگائیں گے یہ ہمارے پاس کیک رستے جن کو ہم نے مکسی میں ڈال کے اس کا چورا بنا لیا وا ہے وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کریں گے یہ لی جی یہاں پر آپ دیکھیں کہ کچورا ہم نے زبردستہ سیٹ کر دیا وا ہے اور اب ہم اس کے اوپر فورت والی لیئر لگائیں گے کیلے جن کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر لیا وا تھا یہ لی جی کیلے کے سلائسز بھی ہم نے سیٹ کر دیئے وا ہے اور اب ہم یہاں پر پھر سے کسٹڈ کی لیئر لگا دیں گے اچھی طرح سے ہم اس کو ایکول کر دیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورتی سے ہم نے اس کے اوپر ایک اور لیئر لگا دی ہے اور اب ہم اسے یہاں پر ڈیکوریٹ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم کیک رست کا چورا لیں گے اور اس کے یہاں پر ہم ڈیکوریشن کریں گے یہ دیکھئے یہاں پر ہم نے زبردستہ ایک بوکس بنا دیا وا ہے کیک رست کا اور اب ہم اس کے اندر سیٹ کر دیں گے یہ ہمارے پاس فروٹ کاکٹیل ہیں یہ لیجی ماشاءاللہ سے یہ بہت زبردستہ سیٹ ہو چکے ہیں اور اب یہ ہمارے پاس پستے اور بادام ہیں جن کو بہت باریک ہم نے کٹ رکھا ہے وہ اب ہم اس کے چاروں سائٹ پہ لگائیں گے مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ لوگ بھی اس عید پہ اس کارکٹیل کسٹڈ کو ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا یہ بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے امنا ٹھیر سارا خیال اور یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ آپ نے اس کو بنا کے تقریباً دو سے تین گھنٹے فریج میں رکھنا ہے تاکہ یہ زبردست سا تھنڈا ہو جائے اس کا جو فلیور ہے وہ دوبالہ ہو جائے اور کھانے میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھئے گا آپ اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اللہ حافظ اللہ حافظ با با